انٹرٹینمنٹ 49 چینل اور مصطفیہ شریف چیارٹی کے زیر احتمام سنم ریسٹورنٹ مانچسٹر میں پلوقع تقریب ملکید ہوئی جس میں خان برادر کی قوالی نے میلا لوٹ لیا مانچسٹر میں آلیف چودری کی بیجی کے اس ریپورٹ کے مطابق انٹرٹینمنٹ 49 چینل اور مصطفیہ شریف چیارٹی نے سنم ریسٹورنٹ مانچسٹر میں ایک پلوقع تقریب کا احتمام کیا جس میں کونسٹر جنرل تارک وزیر کمیشور ٹریڈ سیکرٹی چودی محمد اکتر ممبر پارلیمنٹ آفزل خان ممبر پارلیمنٹ یاسمین کریشی ڈیپٹی میئر بیری شاہینہ حارون میئر رانشٹر آسم رشید پی ٹی ای برطانیہ کے صدر رانا عبدالسطار سینئر نائب صدر ملک عمران خلیل بزنس مین چودی حارون کھٹانا مانچسٹر سوپر سٹور کے ایم ڈی بیلال گفور نے شرکت کی اس موقع پر کونسٹر جنرل تارک وزیر کا کہنا تھا کہ آج بہت مزیدار پروگرام ہوا اور قوالی بھی بہت اچھی تھی قوالی ہمارے مذہب اور کلچر کا حصہ ہے ایسے پروگرام ہونے چاہیے ہمارے کلچر کا ہمارے بلکہ مذہب کا بھی ہمارے رواج کا پاکستان میں بڑا امپورٹن حصہ ہے اور یہ برخاص طور پر تشریف لائے دیل ہنڈمنٹ سے اور ہم نے بہت انجوائی کیا اس کو اور جنہوں نے اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا پروگرام کو ہم کیا جو باقی ادھر کے لوگ تھے وہ بھی بڑے محضوظ ہوئے اس سے ممبر برطانوی پارلیمنٹ عبدالخان نے کہا کہ بہت اچھا پروگرام تھا جس میں صوفیہ کلام بھی تھا ممبر پارلیمنٹ یاسمین قریشی نے کہا کہ میں نے پروگرام میں خاص طور پر قوالی کو بہت پسند کیا پروگرام کے ارگنائزر اور ایم دی ٹی وی فورٹی نائن انٹرینمنٹ ہیا آمیر علی نے تمام حیمانوں کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ پروگرام کرانے کا مقصد لمبی ارسنے کے بعد کمیونٹی کے لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا اور اس کا آغاز صوفیہ نا کلام سے کیا بہت اچھے فور کے ساتھ ایک بہت اعلی قوالی بھی ہوئی ہے جو ہماری تریڈشنل بھی ہے صوفیہ کلام بھی اس میں ہوتا ہے سو اسے وانڈرفول سکسسفول ایونٹ ہوا ہے پروگرام کا مقصد لمبی ارسنے کے بعد کمیونٹی کو اپنے فلیٹ فرم پر اکٹھا کرنا تھا لوگ داؤن میں لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے تھے جب تین میں بیری شاہینا حارون نے کہا ایسی تقریبات ہونی چاہیے تاکہ کمیونٹی کو مل پہتنے کا موقع ملے کمیونٹی کو مل بیٹھنے کے لیے اچھا فلیٹ فارم ملا دیارے گیر میں ایسی پروگرام ہوتے رہنے چاہیے لورز واجد خان نے پروگرام کو سراحا اور کہا کمیونٹی کو کٹھا رکھنے کے لیے ایسے پروگرام تسلسل سے ہونے چاہیے اس طرح کی ایونٹ رینج ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمارا کلچر جو ہے ہماری ٹرڈیشن وہ پرموٹ تیرے سرا کی تقریبات ہوتی رہنی چاہیے کیونکہ کووٹ کے بعد کافی عرصے کے بعد لوگوں کو مل جل کر بیٹھنے کا موقع ملا انتہائی مزا آیا تھا مصطافیہ شریف کی وجہ سے ہم نے یہاں آجائے ہیں ایک محفل ہم نے اچھی سے جائی ہے کوالی محفل ہے خان بردز نے اتنی اچھی رونک لگائی ہے سوفیانہ کلام تھا لوگ بہت انجوئی کر رہے ہیں پینڈیمک کے بعد ہم نے ایک بریک سرو اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کیا تاکہ لوگوں کو دوبارہ انگیج کیا جائے میئر روزچر آسمشید نے کہا کہ ایسے پروگراموں میں سب کو مل پیکھنے کا بہانہ مل جاتا ہے گریٹر مانچسٹر کی ہائی شریف ٹیان نے پروگرام میں خصوصی شرکت کی اور میا آمیر علی میسیس میا آمیر علی ٹکٹر فیسے اور ان کی ٹیم کو تاریخی سرٹیفکیٹ پی دیئے ناظرین آپ کو لمحہ با لمحہ واقعہ برکھنے کے لیے کوششہ ہیں مزید اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈیٹاو نیوز